بھارتی ریاست تلنگانہ کا دار الحکومت ہیدر آباد کھانوں کے شوقین کے لیے امدہ ترین جگہ تصور کی جاتی ہے یہاں کے کھانے پینے کی درجنوں چیزیں ملک بھر میں مشہور ہیں لیکن ان میں ہیدر آبادی بریانی اور ایرانی چائے کی بات ہی منفرد ہے ایرانی چائے کی بات کریں تو جیسا نام سے ظاہر ہے یہ چائے ایران میں تیار کی جانے والی چائے کے طرز پہ ہی بنائی جاتی ہے ہیدر آباد میں نظام کے زمانے میں ایران کے لوگ بھارت آئے اور انہوں نے ایران کیفے کی تہذیب شروع کی اور ان کیفے میں ایرانی چائے بھی ملنے لگی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایرانی چائے ہیدر آباد کی تہذیب میں شامل ہو گئی اور آج ہیدر آباد میں ایرانی چائے کے بغیر شام کا تصور بیمانی ہے ہیدر آباد کے زلہ رنگا رڈی کے قضبے ونستھلی پورم میں موجود ایک دکان کے مالک سید انور کا کہنا ہے کہ ہیدر آباد کے عوام کھانا کھائیں یا نہ کھائیں لیکن وہ دن میں کئی بار ایرانی چائے ضرور پیئیں گے ایرانی چائے بنانے میں مہارت رکھنے والے کلام الدین سے جب ہم نے ایرانی چائے بنانے کا طریقہ دریافت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کچھ یوں جواب دیا جب ہم نے کھائیں بنانے کی کوشش کی ایرانی چائے کے دیوانے صرف حیدر آباد کے عوام ہی نہیں بلکہ ملک کے مختلف حصوں سے آئے لوگ بھی اس کے عادی ہو چکے ہیں میں ہیدر آباد آیا دوہا چھے میں اور مجھے جب پتا چلا کہ یہاں ایک خاص قسم کی چائے ملتی ہے جو کی ایرانی چائے ہے تو میں نے جب اس کو ٹیسٹ کیا اور جب پیا تو اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ ہمارے جو چائے جو نورٹھ انڈیا کے چائے سے بہترینٹ ہے اور یہ چائے میں جو لذت ہے وہ آپ کو وہاں کی چائے جو بیہار کی یا نورٹھ انڈیا کی چائے اس میں وہ لذت نہیں ملے گی ہمارا مشورہ ہے کہ آپ کو جب بھی ایرانی چائے سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے تو اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھائیں مزہ نہ آئے تو کہیے گا